اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم خواتین و حضرات میں آپ سب کا مذبان محمد اصد ایوب رمضان المبارک کی آج چوبیس وی شب الحمدللہ دو اشعہ ہمارے خیریت سے مکمل ہوئے جو سعاتیں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو رحمتیں جو برکتیں ہیں اسے حصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ایک ایسی نشریات جس کو یقم رمضان سے اس لیے سجایا گیا کہ یہاں پر ہم بیٹھ کے تلاوت قرآن سنیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں اور مختلف شعبہ جات کے پروفیشنلز لوگ ہم ان کو دعوت دیں وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ان کے ڈومین کے حوالے سے ہم کچھ نوجوان نسل کو بتا سکیں سکھا سکیں روزانہ ہمارے علماء کرام اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں مختلف شخصیات اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں ناظرین آج کی جو گفتوگو ہوگی میری کوشش ہوگی کہ جنرل ڈسکشن ہو لیکن اس جنرل ڈسکشن میں ہم کوشش کریں گے استقامت اور آج کا نوجوان استقامت اور آج کا نوجوان یہ وقت کی ایک ایسی اہم ضرورت کہ نوجوان آج کا کسی بھی شعبے میں جلدی میں بہت ہے اور یہ جلدی انسان میں کیوں ہے اس کے بارے میں ہمارے جو گیسٹ حضرات ہیں وہ بتائیں گے اور میری انتہائی آج خوش نصیبی کہ جن کو میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں اور صحافت کی دنیا کا ایک ایسا نام سینئر اینکر برادکاسٹر کہوں آپ کو ٹیلیویزن آرٹسٹ کہوں اور گزشتہ کوئی تیز برس سے آپ اے آر وائن نیوز پہ جن کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں انتظار کیجئے گا کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے پاکستان کی ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جن کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے سنا جاتا ہے پاکستان کا حوالہ پاکستان کی پہچان پاکستان کی شان پاکستان کا اساسہ میرے انتہائی واجب الہترام جناف سید علی رضا بھائی اسلام علیکم صلی اللہ علیکم السلام علیکم موزیس خواتین عزرات آپ سب کے لئے ہماری دعائیں ہیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں جہاں بستے ہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہی اور اسد ایوب اصل میں خود بہت بین الاقوامی شورتی آفتہ شخصیت ہیں اس لئے ہر ایک کو اتنی عزت دیتے ہیں ہماری دعائیں کہ پروردگار عالم آپ کو اپنی شان کے مطابق عزت عطا فرمات اللہ موامین اللہ موامین علی بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کا شکر گزار کہ آج آپ ہماری اس ٹرانسپیشن میں شامل ہوئے تو آج سے انشاءاللہ آپ سے کچھ گفتگ ہوگی انشاءاللہ آپ کو اجازت ہے آپ جہاں جو لفظ چاہیں جو بات چاہیں سوائے سیاست کے کیونکہ ہم اہل سیاست ہیں نہیں بلکل ماشاء اللہ اللہ کوئی ازائے خیر دے دوسرے ہمارے انتہائی واجب الہترام گیسٹ جو کہ گزشتہ کوئی پچیس برس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناشئی پڑھ رہے ہیں باقاعدہ آپ نے ناتخانی کا آغاز نینٹین نانٹی ایٹ میں پاکستان ٹیلویجن کراچی سینٹر سے کیا اور بے شمار مقابلہ نات میں آپ نے شرکت کی پاکستان کے لیے اعزازات حاصل کیے میری مراد جناب شعب امیر بھائی سے شعب بھائی اسلام علیکم شعب بھائی بہت شکریہ اور شعب امیر بھائی نہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت کے ایک ایسے مقبول بارگاہ سنہ خان سنہ خان ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ایک نو جوان ہمارے تعلیمی آفتہ میزان بینک کے منیجر بھی ہیں آج ہمارے اس محفیل میں موجود ہیں انشاءاللہ مناظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سننے کا شرف حاصل کریں گے میرے انتہائی ایک اور واجب الہترام گیسٹ ہمیشہ آپ یقوم لمزان سے جن کو دیکھ رہے ہیں ان کی تلاوت ایک کلام پاک صاحب محضوظ ہو رہے ہیں میرے مراج جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب سے قاری صاحب سلام علیکم جزاک اللہ قیش صاحب چوتے ہمارے بھائی ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جی ایف ایس بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ایک ایسا نام قابل اعتماد نام جن سے آپ اگر کوئی گائیڈ لائنز لیتے ہیں تو جی ایف ایس کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن فرام کرتے ہیں آپ کو تسلیب شافی جوابات دیتے ہیں آپ مطمئن ہوتے ہیں اور جی ایف ایس بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں پروپرٹی لیتے ہیں اپنا گھر بناتے ہیں اس میں آباد ہوتے ہیں ادنان حفیظ بھائی اسلام علیکم سلام علیکم بہت شکریہ پارٹ صاحب تلاوت کلام پاک لذین قالوا رب ربنا اللہ ثم استقامت تتنزل عليهم الملائکہ تتنزل عليهم الملائکہ ان لا تخاصوا ولا تحزنوا سلام علیکم وابشروبی جنمتی لاتی کنتم توعدون نحن نحن اولیاء کن في حیات الدنیا وَفِلْا آخِرَة امید وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُفُمُ وَلَكُنْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُفُمُ موسیقی اللہ کی نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہ ڈرو مت غم مت کھاؤ اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور یہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہتا ہے اور وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو گے یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے دیافت ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم سبحان اللہ جزاک اللہ قائد صاحب کیا خوب آپ قرآن پاکی تلاوت کرتے ہیں اور جب سبحان اللہ اور علی بھائی جب تلاوت قرآن ہوتی آپ یقین کریں ہم اسٹوڈیوم ہوتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ سکینہ نازل ہو ماشاءاللہ دیکھئے یہ قرآن کریم ہے قرآن کا پڑھنا سواب سننا سواب پہنچانا سواب سواب ہی سواب ہے کیونکہ ہماری اس کائنات کے زندگی کا دار و مدار ہے قرآن مجید بے خدا قرآن و ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارا ایمان کل ہے نا بے شک تو پھر اگر اس قرط کی گونج پر ذہن و قلب مائل نہ ہو جائے تو پھر ہمارے مسلمان ہونے کا قائدہ کیا ہے بے شک علی بھائی انشاءاللہ مزید آپ سے بات کریں گے اور آج کچھ بہت کچھ ہم مختصر سے وقت میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لوٹ رہے ہیں رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز این ڈیولپرز کی خصوصی نشیات میں مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز این ڈیولپرز کی خصوصی نشیات میں آپ سب کو تو شامدید کہتا ہوں آپ سب کو ویلکم ہے الحمدللہ آج کی ہماری اس ٹرانسوشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام صحافت کی دنیا کا اور ایز ای برادکاسٹر جن کو آپ دیکھتے ہیں میں آرٹسٹ کہوں آپ کو کیا کہوں ہمیشہ لوگ آپ سے سیکھتے ہیں پاکستان کے لیے نوجوانوں کے لیے دردے دل رکھنے والے انسان سید علی رضا بھائی جو انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان میں کرائمز کی دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو جتنے ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں جتنے حادثہ ہو جاتے ہیں ان کو ویجولائز کر کے ٹیلیویزن سکرین پر پیش کرتے ہیں اور کوشش کیا ہوتی ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں ہماری نوجوان نسل ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو غیر تعلیمی آفتہ طبقہ ہمارا لیبر طبقہ جو مختلف کرائم ایکٹیوٹیز میں نکل جاتا ہے وہ ان چیزوں کو ان پروگرامز کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو محفوظ کر سکیں اور لوگوں کا مقدمہ حکام بالا کی نگاہوں میں پہنچ جائے کیا بات ہے ماشاءاللہ علی بھائی آپ سے گفتگو سے قبل شیب امیر بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ ان کی موجودگی میں کوئی بول کہا سکتا ہے بسم اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدہ سارائے کرنے کا شرف حاصل کریں گے شیب امیر بھائی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ اپنی پڑی ہوئی ناشریف پیش کر رہا ہوں ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم ہر عطا سے بڑا ہے ان ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم ہر کرم سے جدا ہے ان کا کرم ہم سے پوچھو کہ بے سہاروں کو ہم سے پوچھو کہ بے سہاروں کو کس قدر چاہتا ہے ان کا کرم کس قدر چاہتا ہے ان کا کرم ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم دل نہ چھوٹا کیا کرو اقبال دل نہ چھوٹا کیا کرو اقبال تم کو پوچھو کہ بے سہاروں کو ہر عطا سے بڑا ہے ان کا کرم سبحان اللہ شعب بھائی کیا خوبصورت نار شریف آپ نے اقبال عظیم صاحب اقبال عظیم صاحب کا وہ جو آپ نے آخری شعر پڑھا نا اس سے ایک بات ذہن میں آئی کہ سوزِ دل چاہیے چشمِ نم چاہیے اور شوقِ طلب محتور چاہیے ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں لب کشائی کی جرت مناسب نہیں ان کے دربار میں التجا کے لیے جنبشے لب نہیں چشمِ تر چاہیے کیا خوب اللہ رب نظیم سچے عاشقِ رسول تھے اور ان کی شاعری سے آپ بہت خوبی واقف ہیں تو بہت ہی خوبصورت اور ناتیں کہتے تھے میری ان سے ملاقات رہی تو جب میں نے ان کے سامنے نات پیش کی تھی تو دونوں آنکھوں سے وہ آس ہو جاری تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھے میری جوانی کا دور یاد دلا دیا اللہ نے بڑی اچھی آوازیں بڑی دعائیں دیں پھر مجھ سے فرمائش کر کے سارے نبیوں کے حدے بڑے انہوں نے سنی ماشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کا اختتام آپ کی اس ناشری فکر ہیں ماشاءاللہ علی رضا بھائی جنب پاکستان پاکستان سے باہر پوری دنیا میں سید علی رضا بھائی کو لوگ دیکھتے ہیں بڑا سخت مزاج کرم نز کو پکڑنے والے کرم نز کو لیکن جس کی شادی ہو جائے وہ سخت مزاج رہ نہیں سکتا علی بھائی آپ ماشاءاللہ ہم بچمن میں تھے تو آپ کو دعا ڈراما میں دیکھا جہاں بلکل سکتا ہے آج تک اپنے نقوش اس نے میڈیا میں اپنے چھوڑے ہیں دعا اس کے بعد بروڈکاسٹر کی دنیا میں آپ کا اتنا بڑا نام ماشاءاللہ اس کے بعد کنسسٹینسی کے ساتھ آج جو ملی بھائی بات کریں گے نوجوان اور کنسسٹینسی استقامت تیس سال بائیس سال قبل ایار وائی نیوز ایار وائی شروع ہوا ایار وائی شروع ہوا آج تک اس ادارے سے وابستہ لائلیٹی کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ اب جبکہ ایک بات سوچئے کتنے چینلز نے مجھے نہیں بلایا ہوگا بلکہ کچھ چینلز تو ایسے ہیں دوست ہیں میرے مالکان وہ دوست ہیں ان کے انہوں نے مجھ سے تو یہاں تک کہا کہ کام کریں یار علی بھائی آپ ہماری بات تو نہیں سن رہے ہیں میں آپ کے ایک لاسٹ آفر کر رہا ہوں میں نے کہا کیا کہنے لگے میں ایگریمنٹ فارم سائن کر کے بھیج رہا ہوں اس پر آپ پیسے لکھ کے سائن کر دی کہ آپ بھیج دیں مجھے میں نے اس کو ایک بات کری تھی انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے ایٹ اپنی دیوار میں مضبوط رہتی ہے ایٹ اپنی دیوار میں مضبوط رہتی ہے جب وہ دیوار سے گرتی ہے نا تو ٹھوکروں میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے آج ٹیلیویجن میں پاکستان کے میڈیا کی تاریخ میں چند نام ایسے ہیں ناظرین آپ سب جانتے ہیں کیا نام لون کا وہ بھی دوست ہے ہمارے چند نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیسے کی خاطر دولت کی خاطر اپنا مرتبہ اپنا اروج اپنی استقامت ابھی آپ استقامت کر رہے تھے سب گوادی اور آج وہ بڑے بڑے جو وہ درخشہ ستارے تھے جن کو لوگ دیکھنے کے لیے ٹیلیویجن ان کے ڈرامے چھوڑ دیتے تھے ٹینکیو ٹیلیویجن کے ڈرامے چھوڑ دیتے تھے اور وہ بس یہ ہوتا تھا کہ ان کا پروگرام آئے گا کرنٹ افیر کا پروگرام آئے گا لیکن کیا ہوا استقامت نہیں تھی سکرین سے تو گئے لوگوں کے لفظوں سے لبوں سے بھی چلے گا اور دلوں سے بھی چلے گا علی رضا بھائی آج کا نوجوان کسی بھی دارے سے آج کا اور بھی نوجوان تھا نا ٹیلیویجن کے سکرین پر بہت کام کرتا تھا بلکل ایسا ہے وہ بھی واش ہو گیا گیا علی بھائی کسی بھی دارے سے انسان وابستہ ہوتا ہے دو مہینے تین مہینے چار مہینے چھے مہینے سال بھر یہاں تک کی رشتے تک قائم ہوتے ہیں سال دو سال میں تلاقی ہو جاتی ہیں ادارے سے نوکریہ ہوتی ہیں انسان لگاو کسی ادارے سے وابستہ ہوتا ہے اور آگی کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے کہاں سوچ کرنا ہے نوجوان نسل کو آپ کیا کہنا چاہیں گی آپ کی زندگی سے انسان آپ کی تجربے کی روشنی میں کیا سیکھ سکتا ہے آج کا نوجوان کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو اور اپنی معاملات کو بہتر بنائے میں ناظرین جتنی ماں بہنیں بیٹیاں بزرگ یہ اس وقت ٹیلیویجن پر میٹر ون کی یہ پروگرام کیک رہے ہیں ان سب کو میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس گفتگو یہاں سے استقامت کی بات یہاں سے شروع کریں کہ تلاقی زیادہ تر ہمارے معاشرے میں کیوں رونمہ ہونے لگی پتا ہے آپ آپ بتائیں ناظرین دیکھئے میں اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستوں احباب سب سے گفتگو کر رہا ہوں معاملہ زندگی یہ ہے انسان موٹر میکنک بننا چاہتا ہے تو پہلے وہ کام سیکھتا ہے اگر وہ باورچی بننا چاہتا ہے تو وہ کھانا پکانا سیکھتا ہے تندور میں روٹی لگانا بھی ڈائریکٹ آدمی نہیں شروع کر سکتا سیکھنا پڑتا ہے لیکن ہم ہمارے معاشرے میں بے وقوفی میں شادی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اچانک آپ کی شادی کر دیا آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا اور آپ سے کہا کہ جی اب آپ کل سے اپنی شادی شدہ زندگی گزارے کوئی تربیت نہیں اصل میں لڑکے آپ کے پاس کوئی تربیت نہیں لڑکی کے آنے والی لڑکی کے پاس کوئی تربیت نہیں ہوتی کیوں کیا تربیت نہیں ہوتی کہ اب جب لڑکا لڑکی کو رخصت کرا کے گھر لاتا ہے تو سب سے پہلے گھر کی بزرگ خواتین کہتے ہیں کہ دیکھو دب کے نہیں رہنا دیکھو گھر کی عزت خراب نہیں کرنا اچھا جی جب لڑکی رخصت ہو کے آ رہی ہوتی تو اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا گھبرانہ نہیں تمہارے باپ کے گھر کے دروازے کھلے ہوئے یہ تباہیوں کے راستے ہیں اور پہلے کہا جاتا ہے کہ بیٹا اب تم جہاں رخصت ہو کے جا رہی ہو اب وہ ہی تمہارا گھر ہے وہاں سے اب تمہارا جنازہ اٹھے گا معاملہ یہ ہے کہ استقامت چاہیے ہر کام کے ہر کام کی منزل تک پہنچنے کے لیے نوجوان ریپرینٹس شپ کرتا ہے دیکھو پروردگار عالم ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ میں نے سوچا کہ میں چاند پر چلا جاؤں اور اچانک کودھ کہ میں چاند پر چلا گیا مجھے ریسر چاہیے مجھے ورک چاہیے پڑھنا ہے مجھے سب کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے اور گئے ہیں چاند تک لوگ ہیں معاملہ یہ ہے کہ استقامت چھوڑ دیتے ہیں لوگ جہاں کچھ دن گزرے کچھ مہینے گزرے کچھ سال گزرے اور میں نے سوچا یہاں تک کچھ فائدہ ہی نہیں ہے یعنی وہ منزل فائدے کی شروع ہونے والی جہاں سے ہے اس منزل سے چند قدم پہلے میں اپنی استقامت کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے کیا نقصانات ہو نہیں ہے نقصانات اس کے تباہی ہیں پھر وہاں سے ایک نیا زندگی کا راستہ شروع ہوگی ہے زیرو پر انسان آکے پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے لوگ اکثر ناظرین آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری تو کوششیں کامیاب نہیں ہوتی ارے بابا ہوں گی کسی کوششیں کامیاب کہ جب آپ مستقل مزاجی سے ایک جگہ کھڑے نہیں ہوئے اور دیکھئے محنت آپ کریں اور خدا بزرگ و برتر پر یقین کامل رکھے کہ اے مالک کائنات جو میں نے کام کیا ہے تیری رضا چاہیے اس میں آپ دیکھئے کام کو چارچاند کیسے لگتے ہیں علی بھائی سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم استقامت کو اگر دیکھتے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوتے ہیں مہین پرورش پاتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہی چالیس سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ اپنا کردار پیش کرتے ہیں مکہ جو حضور کی جان کے در پہ تھے جب حضور اعلانِ نبوت فرماتے ہیں تو ہر ایک نے یہی کہا کہ آدمی تو سچا ہے آدمی تو سچا ہے قادق اور امین ہیں آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے کتنا استقامت کا مظاہرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرتی ہے کس طریقے سے مظالم برداشت کرتے ہیں تائف کے پتھر کھاتے ہیں دیکھیں میری بات سنیے آپ آقا دو جہاں سرکارِ بوظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے لے کر اور ان کے پورے اہلِ بیت کے گھرانے تک چلی جائیے کربوبلا کی سرزمین پر استقامت نظر آتی ہے اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آقا دو جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دین کی ترویج کا کام شروع کیا کس قدر مشکلیں تھی لوگ آتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دو بخص سے ہم نے کھانا نہیں کھایا تو آقا دو جہاں نے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ دیکھو ایک پتھر میرے پیٹ پر نہیں دو پتھر بندے ہوئے ہیں ایسے ہی ہیں نا دو پتھر بندے ہوئے ہیں تو استقامت دیکھئے استقامت وہ ہے کہ جو نبیوں اور ولیوں سے ہمیں ملی ہے ٹھیک ہے اور جو ناظرین سوچنے یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو چیز ودیت کی جائے نا وہ چیز ہوتی بڑی مستحقام ہے صرف اس گھڑی کا اس وقت کا اتظار کرنا ہوتا ہے سوری ایک بات بتا دوں نوجوانوں کے لیے پیغام صرف اتنا سا ہے کہ اپنی سوچ کی مطابق زندگی کو تعمیر نہ کریں بلکہ بزرگوں سے مشورہ ضرور کر لیں بزرگ چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو اس کے پاس تجربہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو وہ غلطیاں نہیں کرنے دے گا جو اس کی زندگی میں وہ نقصان اٹھا ہے وہ چاہے گا کہ آپ کو کچھ ایسی باتیں بتایا کہ وہ غلطیاں آپ نہ کریں بلکل ایسا ہے علی بھائی جی ایف ایس بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان کا ایک ایسا نام جو پوری دنیا میں آپ جگمگار آ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ارفان ارفان وحی صاحب اور جی ایف ایس بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی کنسسٹنسی اس پر بات کریں گے میری خوش نصیب یہ ہے ماشاءاللہ کہ ہمیں جی ایف ایس بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سی ای او جناب ارفان وحی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کئی دنوں سے علیل تھے آپ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ کے لیے دعائیں ہو رہی تھی اللہ رب العزت نے آپ کو صحت اطاف فرمائی اور میرے ساتھ موجود ہیں میں درخواست گزاروں ارفان بھائی السلام علیکم ورحمداللہ بھائی کیسے ہیں آپ سلام علمداللہ آپ خیریہ سے ہیں علمداللہ میں بہتر ہوں بہت اور بڑا آج آنر کی بات ہے کہ علی بھائی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور اتنی اچھی میں نے ان سے بات ہمارے تو یہ آئیڈیل ہیں اور جو ماشاءاللہ ان کی آواز ہے وہ ایسی ہے کہ وہ مطلب اس کا کوئی اشتانی نہیں ہے اس طرح وہ پروگرام کو لے کے چلتے ہیں اور وہ آواز دور دور تک لوگ پہچانتے ہیں پورے دنیا میں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو مزید استقامت دے اور ملکی صحافت میں جو ان کا ایک کردار ہے وہ ہمیشہ قائم رہے اور ہمارا ان کا ہاتھ سر پر ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر پاکستان کے یہ ایسٹ ہیں عرفان بھائی علی رضا بھائی جس کنسسٹینسی کے ساتھ جس استقامت کے ساتھ اپنے شعبے میں جو ایک بات کی نا نوجوانوں کے لیے وہ اتنی بات میں صداقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کنسسٹینسی محنت اور نیک نیتی یہ تینوں چیزوں کا بلینڈ اللہ تعالی پھر خود ہی جیسے علی بھائی نے کہا کہ پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دو بے شک تو یہ ایسی بات ہے کہ نوجوان یہ دیکھیں اتنے بڑے آپ کے ساتھ ایک رول موڈل بیٹھے ہیں بے شک کہ کامیاب انسان ہیں کاری چیزیں اللہ تعالی نہ ہیں اور ایسی چیزیں جو انہوں نے یہ ٹپس بتائی ہیں یہ واقعی ہندرڈ ان ون پرسنٹ بلیکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں عرفان ایک بات کہنا چاہتا ہوں اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں نی نی علی بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ عرفان ہماری سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کو صحتا درستی عطا فرمائے آمین باکہ آمین دعا خاص کیجے گا میری سرجری انشاءاللہ ایک آپ دن میں متوقع ہے ہاں انشاءاللہ صدقہ دیجئے اور روز صدقہ دیجئے انشاءاللہ صدقہ بلائیات کو ٹال دیتا ہے علی رضا بھائی میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں یہ تہدی سے نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں یہ نہیں کہ عرفان بھائی لائن پہ ہیں عرفان بھائی الحمدللہ ہمارے پاکستان کا ایک ایسا نام کہ جو الحمدللہ پاکستان میں جتنی چیارٹی ہوتی ہے ہمارے دعوت اسلامی ہمارے سلانی ویل فیر انٹرنیشنل رس جی ڈی سی فانڈیشن ان کے الحمدللہ قدم سے قدم ملا کر شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرنی ہوں سوسائٹیز بنتی بعد میں ہیں لیکن وہاں پر اللہ کا گھر پہلے آباد ہوتا ہے ہسپتال پہلے بنایا جاتا ہے اللہ رب العزہ درفان بھائی آپ کے تمام نیک آمال کو اپنی بھارگاہ میں قبول فرمائے اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے لئے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سرجنی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے خیلیت سے مکمل ہو اور پنجت انپاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ کامل آج لاتا بزرہ آپ کے موقع اس موقع کا فائدہ اٹھا کہ اصد بھئی ایک بات کہوں گا جی سر کہ علی بھائی سے ملنا ہے مجھے انشاءاللہ میں صحیح ہو جاؤں آپ ملاقات کروائے گا میری انشاءاللہ بہت شکریہ سر بہت دوازش شاہبی ناظرین یہاں پر الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جو نشیات آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سجانے والے یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کروانے والے عرفان بھائی موجود تھے محسن بھائی کے لیے بہت دعائیں منصور واحد بھائی کے لیے بہت دعائیں باسد بھائی کے لیے بہت دعائیں ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین رمضان ہماری شان میں آپ کا مزبان محمد السادیو موجود ہے پاکستان کا اتنا بڑا نام سید علی رضا بھائی آج ہمارے درمیان موجود ہیں آج ہمیں الحمدللہ یہ موقع ملا کہ جن کو آپ ٹیلیویزن سکرین پر دیکھتے ہیں پروگرامز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لوگوں کو کرائم کی دنیا سے بچانا چاہتے ہیں ہدایت کا راستہ یا کنابدو یا کناستائنج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دیں کہ استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے نوجوان نسل بیرہ روی کا شکار نہ ہو کہ رائمز کی طرف نہ جائے اس سے نوجوانوں کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت آپ سے یہ کام لے رہا ہے اللہ رب العزت ہمارے علی بھائی کو سلامت رکھیں اور ان کے شعبہ جات سے وابستہ جو شخصیات ڈگنیٹی کے ساتھ پاکستان کے لئے پاکستان کے لوگوں کے لئے کام کر رہی ہیں اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر اتافر علی رضا بھائی آپ آپ کو ہم مذہبی پروگرامز کی میزبانی کے فرائز انجام دیتے ہوئی بھی دیکھتے ہیں آپ مختلف مذہبی پروگرام میں کرتا ہے اس لئے ہوں کہ جہاں سے رسک آتا ہے ان کی کچھ تو نوکلی کمی چاہیے میں اسی طرف آرہا تھا علی رضا بھائی کتنا فرق دیکھتے ہیں جب آپ نیوز سائٹ کے پروگرامز کرتے ہیں لیکن جب آپ علماء اکرام قررہ حضرات ناتخوہ حضرات ایک مذہبی ڈومین میں آپ بیٹھتے ہیں اور اس پروگرام میں بیٹھ کر بھی آپ کا جذبہ جو ہوتا ہے احساس انسانیت یہی ہے انسانیت کا احساس اسی خدمت اس جذبے کو کیسا دیتا ہے حصل پر پر دیکھا رہے ہیں عالم کو جو سب سے زیادہ بات پسند ہے پورے کائنات میں اس کی مخلوق کی دلجوئی کرنا ہے اس کی مخلوق کی مدد کرنا اس کے مخلوق کے آنسو پوچھنا ذاتی طور پر بحیثیت فرد ہر انسان اپنا کردار اس معاملے میں کیسا آدھا کر سکتا ہے کیا مجھے ضرورت ہے کہ میں کوئی ویلفیر بناوں کوئی ادارہ بناوں یا میرے پاس کوئی اختیار ہو جب ہی میں کام کروں یا فرد واحد وہ اقبال نے کہا تھا نا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو کس طریقے سے نوجوان ذاتی طور پر اپنی خدمات اس پاکستان کے لیے یا انسانیت کے لیے پیش کر سکتا ہے دیکھئے دیکھئے اصد میں بتاتا ہوں آپ کو میری اپنی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کو صرف عبادات کرانی تھی تو فرشتے کم نہیں تھے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا یعنی درد دل کیا ہے کہ انسان انسان کے کام آئے انسان انسان کی مدد کرے انسان دیکھئے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو تاکہ تم صحیح مومن بن چاہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے لیے تازہ کھانا پسند کرتا ہوں اور غریب کو باسی بھیجوا دوں میں اپنے لیے اچھے کپڑے پسند کرتا ہوں غریب کے لیے اترے ہوئے کپڑے بھیجوا دوں ایسا ہوں وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو اپنے لیے کرو اور پھر دین بھی یہی کہتا ہے دین کا معاملہ یہی ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو پاک صاف متقی پریزگار رکھنا چاہتا ہوں تو مجھے ترویج دین میں بھی تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے کہ اس پاکی میں کیا فائدہ ہیں متقی پر جانے میں کتنے فائدہ ہی فائدہ تربیت اولاد جس طرح نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے ہم دیکھتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کی جس طریقے سے تربیت کی ایک باپ کا اپنی اولاد سے کیسا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو بہترین کیسے بنایا جا سکتا ہے ایک باپ اپنے اولاد کا دوست بن کے کیسے رہ سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کے اولاد ہیں شاکار بھائی موسیٰ بھائی شاکار بھائی نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کر دیا بلکل ایسا ہے پہیسیت اولاد آپ کے شعبے سے وابستہ ہو گئے جس طریقے سے آپ خدمت میں لگے ہوئے انسان تو دوست ہے ہمارا بیٹا ہمارا دوست ہے تو ایک باپ اپنے نوجوان بیٹے سے کس طرح قریب ہو سکتا ہے ناظرین میں چند لم چند جملوں میں چند لمحوں میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کو وہ تربیت دیجئے کہ جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو میں اگر جھوٹ بولوں گا اور اولاد کو تمبیہ کروں گا کہ جھوٹ نہ بولو ممکن نہیں ہے زندگی تعمیر نہیں ہو سکتی میں کسی کو دھوکہ دوں گا اور اولاد کو کہوں گا دھوکہ نہ دینا ممکن نہیں ہے حق اور سچ کی راہ پر گامزن ہونی کے بعد اولاد ہے کیا آپ جو کتاب لکھتے ہیں نا زندگی کی جو اولاد ہوتی نا چھوٹی سے آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے میں میرا جو عمل اور کردار ہوتا ہے نا ماں واپ کا جو عمل اور کردار ہوتا ہے وہ اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے وہی والی بات کہ اولاد وہ نہیں کرتی جو آپ کہتے ہیں اولاد وہ کرتی ہے جو آپ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں جو آپ کو کرتا ہے وہ دیکھتی ہے اور پھر اگر میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے عزیز اقارب قرابت داروں رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کروں گا اور میرے بڑھاپے میں میری اولاد اگر میرے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے تو پھر مجھے شکوہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تم پر مقافات اعمال ہے اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ دے یعنی اس دنیا میں انسان جب ہوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے بے شک بے شک بہت شکریہ علی بھائی جے عددان حفیظ بھائی علی بھائی جی ایف ایس کے نمائندہ خصوصی ہمارے درمیان لوزانہ موجود ہوتے ہیں جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پاکستان کا ایسر نام یہ کوئی پلوٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اب یہ تو عددان حفیظ بھائی بتائیں گی علی بھائی پہلے میں انترک کر رہا ہوں ابو میرے بالکل بھی سوشل نہیں ہے ٹیلی ویژن سکرین کے لیے مگر آپ کا پروگرام کتنے بجے آ رہا ہے میرا بیٹا موسیٰ اور میرے ابو دیلی جب آپ کا پروگرام آ رہا ہے ابو نے کچھ نہیں کرنا ہے تمام چیزیں سائیڈ میں کر کے میرا بہت سلام کہیے گا اور اسے کہیے گا کہ جب چاہیں اسے بات کر لیں جب چاہیں جزاکتا عددان حفیظ بھائی میں پلوٹنگ ہو رہی ہے پروجیکٹس آباد ہو رہے ہیں اللہ کے گھر آباد ہو رہے ہیں کیا نئی خیر خبر ہے جی ایف ایس کے حوالے سے عام سارف کی اس طرح سے جی ایف ایس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کیونکہ سیکیورٹی کے معاملات بہت سخت ہیں سر بلکہ سر اپارٹمنٹس بنتے ہیں بیللنگز بنتی ہیں گرا دی جاتی ہیں ایک عام عوام جو ہے بہت پریشان ہے اس معاملے میں کہ ہم کل کو کوئی پلوٹ لے لیں وہاں کوئی قبضہ تو نہیں ہو جائے گا وہاں ہمارے ہاتھ سے زمین تو نہیں نکل جائے گی ہمارا فلیٹ تو نہیں توڑ دے گا کوئی ارشاد بتائیے بلکہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اسد بھائی تمام اتھینٹیکیشن کے ساتھ ڈاکیومنٹ سے ساتھ ہمارے پاس پروپر ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے صحیح آپ کو جو بھی ویریفیکیشن چاہیے ہمارے اینڈ سے ہم آپ کو دیں گے کسی اور لیبل سے آپ چاہتے ہیں ویریفیکیشن ہم آپ کو وہ بھی پروائیٹ کریں ٹھیک ہے پورٹل ایک بنا دیا گیا ہے اس پورٹل میں آپ پروجیکٹ کا نام ڈالیں نوٹ ٹاؤن ویلاز آپ کے پاس آ جائے گا تینتے سکر پر پروجیکٹ ہے سکس فورٹی تھری ویلاز ہیں ون یونٹ سنگل سٹوری یہ آپ کے پاس اور اس میں آپ کے پاس این او سی موجود ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے میرا خیال کوئی ایک ہفتہ پہلے انہی کے پروجیکٹ کے سامنے تو ہمارے ساتھ وہ ڈی آئی جی صاحب بھی تھے ایس ایس پی صاحب بھی تھے تو اچانک میں نے شوٹنگ کرتا کرتا تو میں نے گھوم کے دیکھا تو جی ایف ایس بیلٹر کا وہ بڑا وہ لگا ہوا ہے سرجانی کے طرح تو میں نے کہا یار یہ یہاں بھی لوگ آتے ہیں کیا کہنے لگے سر آدھے زیادہ اس نے واقعہ سے چکنے لگے سر آدھے زیادہ پلوٹ بکے ہوئے ہی آگئے ایسا ہی علی بھائی چار پروجیکٹس ہیں وہاں پر نوٹ ٹاؤن ون، دو، تھری، فور اس کے بعد دو انڈسٹیل کیے ہیں جی جی آلموسٹ الحمدللہ سولڈ آؤٹ ہیں سب پہ کام شروع ہو چکا ہے پوزیشن کے قریب جی ایف ایس بیلٹر آئے کب پاکستان سر ایس آلموسٹ فیفٹین ایئرز ماشاءاللہ آئے اور چھائے جی الحمدللہ آئے اور چھائے پاکستان وہی والی بات کنسسٹینسی پندرہ سال کے منت لوگ کو آج چمکتی وی نظر آتی ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی منت ہے عرفان وائد بھائی کی دیکھیں ایک بات ایسا بھی بتا ہوں جی ایف ایس بیلٹر کا میں اس لیے نہیں کہ یہ سامنے بیٹھیں جی ایف ایس بیلٹر کے بارے میں زیادہ تر جو لوگوں کی رائے ہے وہ رائے یہ ہے کہ یہ دھوکہ دہی فراڈ نہیں کرتے ورنہ ایک ایک پلوٹ لوگ آٹھ آٹھ دزدہ سے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں سرجانی ٹاؤن میں چلے جائیں زیادہ تر دیکھیں جو پرائیوٹ پلوٹنگ ہے تو ایک ایک آدمی کے چھے چھے آٹھ آٹھ دفعہ بھی کی ہوئی ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس یہ سیکیورٹی ہے تو بہت زبردہ علی بھائی اس پہ چیک ان بیلنس آپ کو پتا ہے عرفان صاحب اتسلف محسن صاحب منصور صاحب اور باسد صاحب ان کا چیک ان بیلنس رہتا ہے کوئی ڈوپلیکیشن نہ ہو جو کمیٹمنٹ کیے ہیں اس کو فالو کیا جائیں علی بھائی جی ایف ایس بیلڈرز اور ڈیولپرز کی جانب سے آپ کے لیے ایک چھوٹا سطفہ اس کو چاہیے آپ فور بلیٹی سمجھ لیں پروگرام کا ایسا سمجھ لیں سونا تو ویسی مہگا ہے کیا کریں گے دیکھتے ہیں یہ ایک 15% کا واؤچر ہے جو جی ایف ایس نے رمضان مبارک میں اپنے مہمانوں کے لیے رکھا ہے 15% ڈسکاؤنٹ جب بھی آپ کوئی پروپٹی خریدتے ہیں شیب امیر بھائی یہ آپ کے لیے اگر یہ دو کارڈ لیلوں تو 30% ہو جائے گا علی بھائی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ قائد صاحب آپ کا شکریہ شیب امیر بھائی ناظرین مجھے آپ کل تک کے لیے اجازت دیجئے زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو علی بھائی جیسے لوگوں سے ہم ہمیشہ سیکھتے رہے اللہ رب العزت ہمارے ان شخصیات کو سلامت رکھے شیب امیر بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارکہ میں ناظر شریف اپنے دامان شفاعت میں چپائے رکھنا 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 میرے سکار میری بات بنائے رکھنا میری بات بات ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو ہر اینل ترجمو ملو 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 نیز انہی